الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم سلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 سلیم حضرت کرام قدر میاں اور بیوی یہ کامیاب زندگی کے دو ستون ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حقوق اور کچھ چیزیں شہر کے ذمہ لگائی اور بیوی کے حقوق شہر پر لازم کر دیئے اور کچھ حقوق کچھ چیزیں بیوی کے ذمہ لگائی اور اسے پابند کیا کہ اس پر شہر کے یہ حقوق ہے آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ شہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے قرآن پاک صورت النساء آیت نمبر چوتیس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا مرد عورتوں پر حاکم ہے مرد عورتوں پر حاکم کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے قرآن پاک نے اس پر بھی بات کی فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بعد کو دوسرے بعد پر فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ نے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے یہ اس کی حکمت ہے اس کی شان ہے اس کا قانون ہے اس کا حکم ہے اور فضیلت کیوں دی اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں کنہوں نے مردوں نے مردوں نے اپنے مال خرچ کیے پس نیک عورتیں انہوں نے اتحاد گزار شہر کی ادم ماجودغی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں اور یہ حفاظت اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے اس لیے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ نمبر ایک وہ حاکم ہے حاکم کیوں ہے کہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ محنت مزدوری محنت سے جو پیسہ کماتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں اور بیوی کے ذمہ کیا ہے کہ جب شہر ماجود نہ ہو شہر کی ادم ماجودغی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے عصمت کی حفاظت کرے اور کیوں یہ حفاظت اللہ نے اس پر لازم کی ہے اور جو عورتیں بات بات پہ اپنے شہر کو ناراض کرتی ہیں حضرت ابو حریرہ پاک راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے انکار کر دے مرد ناراضگی میں رات گزار دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت پر صبحے تک فرشتے لانت کرتے ہیں کوئی شہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ بندہ ناراض ہو جائے اس بات پر اور وہ ناراض ہی رہے تو فرمایا کہ صبح تک پھر فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب شہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے عورت انکار کرے اس عورت پر اللہ تعالی بھی اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک شہر اس سے راضی نہ ہو یعنی یہ حق ہے بیوی پر اس کے شہر کا کہ وہ جب بلائے اپنے بستر پر بغیر کسی شریح مجبوری کے اگر وہ انکار کرتی ہے جان بوجھ کر تو یاد رکھو وہ گناہگار ہے وہ گناہگار ہے اسلام نے بخاری شریمی عدیس سے اس حد تک عورت کو شہر کی خدمت گزاری اور تابداری کا حکم دیا ہے کہ جب شہر گھر میں موجود ہو تو اس کی اجازت کے وغیر عورت کو نفلی روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے حلال نہیں ہے اگر اس نے نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو اپنے شہر سے پوچھ لے اور شہر گھر میں موجود نہ ہو کسی دوسرے بندے کو وہ گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کسی دوسرے کو وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازتیں نہیں دے سکتی اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے حضرت ابو علی تعلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مرد اپنی بیوی کو ضرورت کے لیے جب بھی بلائے اگرچہ وہ اس کے پاس آ جائے اگرچہ وہ تنور پر ہو یعنی وہ چاہے روٹیاں ہی کیوں نہ پکا رہی ہو روٹیاں ہی کیوں نہ پکا رہی ہو اگر اس کا شہر بلالے تو سارے کام چھوڑ کے وہ اپنے شہر کی بات سنے بیوی پابند ہے اس کی خدمت کی اس کی اطاعت کی اور اس حکم کے اتباع کی جو حکم شریعت متحرہ کے دارے قار میں ہو اور کتنے افضلیت ہے عالی ہے شہر کا کیا مقام ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے کسی کو سجدے کا حکم دیتا عورت کا حکم دیتا وہ اپنے شہر کو سیدہ کرے اور جو عورتیں بات بات پہ مردوں کو ستاتی ہیں تنگ کرتی ہیں بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عورتیں بعض دفعہ مردوں کو ایک غلام اور نوکر کی حسیت تک رکھتی ہیں اور مرد کو ذہنی عذیت میں رکھتی ہیں تو ماز بن جبل روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کوئی عورت جب اپنے شہر کو عذیت دیتی ہے تو حورے اس کی بیوی کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اس کو تنگ نہ کر تجھے اللہ مارے اسے ستایا نہ کر یہ تیرے پاس بڑے تھوڑے وقت کے لیے ہے ان قریب تجھے چھوڑ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر زیادہ خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لیے سب سے خطرناک جو فتنہ وہ عورتیں ہیں عورتوں پہ بحثیت بیوی ہونے کے اس پہ لازم اور ضروری ہے اپنے شہر کی غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے اس کے عیبوں کو باہر بیان نہ کرے وہ اس کی اتباع کرے اس کی خدمت کرے وہ جو حکم دے اس کے حکم کی اتباع میں لگ جائے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ بے قسپناہ میں قورت حاضر ہوئی یا رسول اللہ شہر کے مجھ پر کیا حق ہے بتا دیجئے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد کے نتھنوں سے پیپ اور ریشہ نکلے اور عورت اپنی زبان سے اس کو صاف کرے چاٹ لے فرمایا پھر بھی وہ اپنے شہر کے حق ادا نہیں کر سکتی اس کی حقوق کو ادا نہیں کر سکتی اس حد تک شہر کے بیوی پر حقوق ہے اور جب وہ حقوق ادا نہیں کرتی پھر کیا ہوگا پھر لڑائی جگڑے فتنے فساد یاد رکھو عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ گھر کو ٹوٹنے سے بچائے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکام کے مطابق اپنے شہر کی خدمت کرے اللہ رب العالمین عورتوں کو اپنے شہروں کی خدمت کی توفیق بکشت